جبا علیکم السلام اللہ کا کرم سر کیا نام آپ نام چھوڑو کام پہ آجا کام پہ آجا افغانستان کی چالنہ کا ساتھ کائیبورشن ہوئی ہے کافی ترقی ہوئی ہے بڑا اچھا لگا ہمیں ہمیں خوش ہوئی ہیں اب ان کا جو ایک روپی ہے ہمارے جو روپیوں سے اس سے اوپر کروز کر گیا ہے تو اب انڈیا بھی کائیبورشن کریا لیکن کچھ لوگ اس کو بولی نظر سے دیکھ رہے ہیں کچھ اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے یا نہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہندو ہیں ہندو ہیں بھئی آپ اس کو کاروباری نظر سے کیوں نہیں دیکھتے دیکھیں یہ تو یہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنس کو یہاں پہ خجلی ہوتی ہے کہ افغانستان میں ترقی ہونے سے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو نقصان ہوگا ایکنومکلی نقصان ہوگا پاکستان کو ملٹری لیا ڈیفن پرپسز کے حساب سے نقصان ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں جتنا افغانستان ترقی کرے گا اتنا پاکستان کے لئے ایکنومکلی بہت ہی فائدہ ہیں چونکہ بہت افغانستان سے افغانستان کو اگر بیس روپے کا فائدہ ہیں تو دس پندرہ روپیا پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا وہ اس لئے کیونکہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے تو اس کو اپنی ٹریڈ کرنے کے لئے کسی بھی کنٹری کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لئے پاکستان کے سوائے اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے جب وہاں پہ ایکنومکل ڈولیمنٹ ہوں گی جب افغانستان میں جب جو ہے فارن انویسمنٹ آئے گا وہاں سے جو وہ اپنی انڈسٹری کو بیلڈ اپ کر اپنی چیزیں دنیا کو بیج جائیں گے تو وہ کہاں سے جائے گا وہ تو پاکستان کے سرور جائے گا پاکستان کے پروسس سے ہو کر جائے گا تو اس سے تو پاکستان جو ہے عربوں پینسہ کم آ سکتا ہے یہاں پہ ابھی دیکھیں کتنے پشتون ہیں جو پاکستان پہ یہاں آ کر رہتے ہیں لیکن وہاں پہ ان کو جاب کریشنز ہوں گی تو یہاں پہ جو جاب کی کمی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے شروع میں آپ نے بات کی چین اور افغانستان کی تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چین جو ہے وہ بے مانی کرتا نہیں ہے اور افغانستان کو ضرورت ہی نہیں ہے ایک ملک ملک کے اس کے ساتھ کلائب کر رہا ہے پتہ ہے افغانستان کو پتہ ہے کہ وہ سپر پاور بھی ہے وہ اکانومی کے لحاظ سے بھی بہتر ہے جی ڈی پی کے لحاظ سے بھی بہتر ہے ہر لحاظ سے بہتر ہے چینہ وہ اس کے ساتھ مل کے اگر کلائب کر رہا ہے تو وہ بے مانی کیوں کرے گا پہلی بات ہارڈ برکی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ انہوں نے کلائب کیا ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے جسنا افغانستان میں ڈیویلپنگ ہوئی ہے تیزی سے بڑی ہے اور آنے والا جو ہے اس وقت تو آپ دیکھ لیں روپیہ ہم سے بھی ان کا زیادہ ہے کرنسی ان کی زیادہ ہے اور دوسری بات پہ آتے ہیں جو انڈیا نے کلائب کی ہے افغانستان کے ساتھ تو یہ بھی اچھی بات ہے لیکن بیچ میں اگر یہ چیز ہم دیکھیں اس کو جس طرح بظاہر ہم پاکستانی اگر دیکھیں گے ہم غلط نگاہ سے دیکھیں ہم دیکھیں گے کہ یار افغانستان نے انڈیا کے ساتھ کیوں کلائب کی ہے یا انڈیا نے افغانستان کے ساتھ کیوں کلائب کی ہے ہم خود کو دیکھیں نا ہم کیا کر رہے ہیں ہم کہاں پہ ہیں اگر ہم ہمارے تعلق کسی کے ساتھ بہتر نہیں ہوں گے تو وہ زیاری سی بات وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ کلائب کریں گے انہوں نے خود کو ڈیویلپ کرنا ہے ہماری طرح ہمیں دلیل تو نہیں کرنا افغانستان سر ایک بندہ آ کے آپ کے ملک میں کام کر رہے ہیں وہ آپ کو بھی فائدہ گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے بلائے بھی آپ نے خود دے اور فائدہ دے رہے ہیں تو پھر آپ اس کے خلاف محاذ گڑا کر دیں گے تو پھر آپ کو نقصان ہے اب دیکھ لیں افغانستان انڈیا کے ساتھ ملکے کلائب کی ہے اس نے جیساں کام کر رہے ہیں ڈیویلپنگ بڑے گی ہے آنے والا جو ہے وہ کہہ لیں کہ امریکہ بن جائے گا سپر پاور بھی ہوگا اور ایک یورپ طرز کی طرح مطلب ہر چیز ڈیویلپ کرے گی وہ آرڈ ورکنگ کرتے ہیں ادھر بھی آپ دیکھیں تو وہ ہر طرح کی ریلی لگانے میں کوئی شرم حسوس نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے بھئی اپنا کام ہے دیکھیں پاکستان کا پورا تقریبا ہوتل انڈسٹری تقریبا تقریبا ہوتل انڈسٹری افغانی پتھانوں کے پاس ہے گارمنٹ انڈسٹری ان کے پاس ہے چھوٹا لیول کا جتنے بھی بزنس سے وہ تقریبا تقریبا افغانی اور پتھانوں کے پاس ہے اب وہاں پہ اگنامیکل ڈیولیمنٹ ہونے کی وجہ سے یہ سارا پتھان یہاں سے وہاں شفٹ ہوں گے تو یہاں پہ جو ہے ایک جاب کے لئے ویکیوم ہوگی تو وہ ویکیوم پاکستانی جو ہے اس کو آسانی لی اب دیکھیں نا جس طرح کا انیمپلائیمنٹ ہے وہ انیمپلائیمنٹ بہت حد تک کم ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو بھی افغانیستان کے ساتھ کلابوریشن کر کے وہاں پہ جاب کریشن اور ڈیولیمنٹ کو آگر پرموٹ کرنا چاہیے تاکہ دونوں کنٹریز کا فائدہ ہو سکے بلکل سیر اور یہ قائدازم نے بیان بھی دیا تھا نا ایک تفاہ کہ وہاں پہ تو میں آرمی خری کرنا ہی نہیں چاہتا آپ کو یاد آگر پرموٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہے میرے بھائی ہیں وہ کافی خوش تھے اس معاملے سے تو ہم اتنا بید باؤ کیوں کرتے ہیں دیکھیں میں بھی یہی کہوں کہ قائدازم نے اگر افغانستان کے ساتھ کہا تھا کہ ہمیں وہاں پہ آرمی کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ آرمی کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے انڈیا کے ساتھ بھی اس طرح کے ہمارے تعلقات ہونا چاہیے اگنامیکل ٹرمس آف اگنامی ہمیں چاہیے کہ رہیہ سے گرم سے مہنگا گندم کھریدنے کے وجہ یہاں امرتصر سے واغا بارڈر کے ذریعے لائیں ہمیں چاہیے دوبائی اور دوسرے کنٹری سے ٹامٹر پیاس وغیرہ جو ہیں بازریہ دوبائی انڈیا جو ہم ٹامٹر پیاس کھرید رہے ہیں تو وہ پیاس ہم بازریہ واغا بارڈر سے لائیں تاکہ یہاں پہ تیس چالیس روپیہ کا جو ٹامٹر پیاس ہوں اس سے مہنگائی ایک حد تک گر سکتی ہے دوسروں کے پاس جا کے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو پتہ ہے ہم شوز پالش کر رہے ہیں نا ان کو پتہ ہے اپنا کر رہے ہیں یہ تو یہ تو نہیں ہے بہت سائے کا سنائے گا کہ یار تو صحیح نہیں کیتا کام تو انہیں آج اتنے پیسے کیوں کمائی ہیں کوئی فکر نہیں ہاں یہی اپنا کام ہے جب کھولیں مرضی کام کریں جب اس طرح سمیٹیں جائیں سو جائیں ایزی سین ہو جاتا ہے ایزی سین ہو جاتا ہے بھئی آپ خود کو دیکھیں آپ جب آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو آپ کیسے دوسروں کو بدل سکتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی کلائب کیوں نہیں کرتا ہمارے کرتو ہی بھئی کلائب اس لیے نہیں کرتے ہمارے ساتھ ہم ہماری اپنی زمین نہیں ہے پہلی بات ہے زمین جس کی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کس کی ہے بارک بندہ سوتا ہے کہ میں پاکستان میں جا کے کام کروں گا تو اس کو لگتا ہے کہ یار جب سمجھ رہے ہیں یار سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ معاملات ہوتے ہیں ہماری تو پولیٹیکل سٹیبلیٹی بھی صحیح سے بہتر نہیں ہے تو برحل میں یہی کہوں گا افغانیتان اور انڈیا مل کے کام کر رہے ہیں تو کرنے دیں ان کو ہمیں کوئی مطلب ایشو نہیں ہونا چاہیے بلکل آسی جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اٹھارہ سو ارب روپیہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ آرمی پہ جاتے ہیں وہ اٹھارہ سو ارب روپیہ آپ کو بدلے میں ایک روپیہ کر کے نہیں دے سکتے تو وہ آپ کا ڈیفنس کا بجٹ کم ہو کے ایک ہزار ارب تک آ سکتا ہے اگر اس طرح کیا سکتا ہے تو اس لئے چاہیے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ بھی اتنا ہی تعلقات کیریٹ ہونے چاہیے جس طرح بھی ہمارے چائنا کے ساتھ ہے اتنے تعلقات ہونے چاہیے جس طرح ہمارے سعودی اربیہ کے ساتھ تعلقات ہے اتنے اچھے تعلقات ہونے چاہیے جتنے ہمارے یو اے ای اور دوسرے جو ہیں اسلامی کنٹری کے ساتھ تعلقات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ آج ہی ہم انڈیا کے ساتھ جو ہیں نگوشیشن شروع کریں ٹو تھڑ نگوشیشن کسی میڈیٹر کے ذریعے تاکہ انڈیا کا اور پاکستان دونوں کا فائدہ ہو سکے ایسے سر انڈیا اور چائنہ کی آپس میں کئی دفعہ نہیں بنتی جیسے ہم لوگ بھی کوئی نہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ بنا لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ آئے گا ایسے بھی اس کنٹری کے اوپر پریشر تو نہیں آئے گا دیکھیں چائنہ اور انڈیا دو ایسی کنٹریز ہیں جہاں کہیں بھی وہ انویسٹ کرتے ہیں وہ اپنا انٹریسٹ دیکھتے ہیں اب دونوں کنٹریز کا افغانستان میں انٹریسٹ ہے تو اپنے انٹریسٹ کے جو ہیں ان کا جو انٹریسٹ ہونے کے لحاظ سے وہاں پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تاؤن کر سکتے ہیں وہاں پہ ان کی ایک کلیبریشن کی کوئی بات نہیں ہے جہاں تک آپ نے کی ایک کلیبریشن کی بات تو اس میں امریکہ کا اور ویسٹرن پولیس جو ہیں ان کا ہاتھ ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسیان کنٹری آگے نہ آئے وہ چاہتے ہیں ایسیان کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ لڑے ہیں جہاں گڑے ہیں ایک دوسرے کو ماریں پیٹھیں یہ چاہتے ہیں کہ اس وجہ سے انڈیا اور چینے کے حالات اس حد تک گئے ہیں لیکن ابھی جو ہیں انڈیا اس کو کافی حد تک سمجھ چکا ہے کہ اس نے یوکرین جنگ میں جس طرح نیوٹرل ہو کے ان کو مو دکھایا ابھی جو ہیں اس میں اسرائیل کے اس میں بھی کافی حد تک کو ڈبلومیٹکلی نیوٹرل رہا البتہ انہوں نے واربلی اسرائیل کے ساتھ میں دے دیا ہے لیکن ان ٹرمز اگر ہم اس میں جا کر دیں تو انہوں نے اسرائیل کو کوئی ہتھیار مہیا نہیں کیا ہے جس طرح دوسرے ویسٹرن کانٹریز نے کیا ہے تو انہوں نے فلسطین کا بھی اسی طرح دیا اسی طرح یہاں پر اگر ہسٹوریکلی دیکھیں فلسطین کا سب سے زیادہ ساتھ اگر ہم ایشیاں میں دیکھیں تو وہ انڈیا نے دیا ہے اندرہ گاندی نے کہا تھا کہ یاسی رفات اس کا بھائی ہے اس حد تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ کلابوریٹ کرتے تھے تو یہاں کہیں پہ ہوتا ہے انڈیا اپنا انٹریسٹ کو دیکھتا ہے تو افغانستان میں اس کا انٹریسٹ ہے اسی طرح چائنہ کا بھی انٹریسٹ افغانستان میں ہے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کلابوریشن کنفرنٹریشن کی کوئی بات نہیں ہوگی وہ اس کو اگنامیکل ٹرمز میں افغانستان کی بہتری کے لئے دونوں آگے کام کرنا چاہتے ہیں بلگو شرط تینکیو